چورہسی جنگیں ہیں ان ساری جنگوں کو مولا کائنات کے بیسس کے اوپر جیتا گیا سارے حالات یہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا اسلام میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا گیا اسی بنابر کہ بھی اسلام کو ان سے اتنا زیادہ فائدہ پہنچا ہے سعادت مند مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا تھا کہ وہ چند لوگوں کے بہکامے میں نہ آتے اور آپ کو آپ کا حق دیا جاتا اسلام کی باگڈور آپ کے ہاتھ میں دی جاتی کیا وجہ تھی اس کی یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کرام تھے پیغمبر کے ان اصحاب کرام کی حمایت عمیر مومنین علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے عزیزوں کو مولا نے قتل کیا تھا اس کی دشمنی تھی کچھ فضائل کا معاملہ تھا باب مسجد کی طرف دروازہ کھلنے کا جس میں مولا کا دروازہ کھلا سب کے دروازے بند ہو گئے اس کی وجہ سے کینے پیدا ہوئے اور کچھ بغض اور حسد تھا عمیر مومنین اسلام کے فضائل کی بنیاد پر ان تمام چیزوں نے اور عمیر مومنین علیہ السلام کی عدالت نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ رہبریت اور حکومت کا رخ موڑ دیا جائے اور رہبریت اور حکومت کا رخ جب تک مڑے گا نہیں ہم اپنے حدف میں کامیاب نہیں ہوں گے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے بہت بڑا طبقہ اصحاب پیغمبر کا وہ تھا جو عمیر مومنین کو عالم مانتا تھا بہدر مانتا تھا فیداکار مانتا تھا عیسار مانتا تھا سب کچھ مانتا تھا بھئی حاکم شام نے آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عدالت کی تاریخ کی ہے جی سب کچھ آپ کو یہ مانتے تھے یہ لوگ مگر حکومت کی کرسی پر یہ لوگ عمیر مومنین علیہ السلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب ظاہر سی بات ہے اس موقع پر جبکہ امیر مومنین علیہ السلام کے لیے ایک مسئلہ ہے حکومت کا اور اقتدار کا اور اس میں دیکھیں وہاں پر جو مسلمانوں کا جو گروہ وہ دو حصوں میں ہے ایک مہاجرین ہے ایک انسار ہیں مہاجرین وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو معلوم ہوگی یہ مہاجرین کون لوگ ہیں اور یہ انسار کون لوگ ہیں جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے یا دوسری جگہوں سے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے یہ لوگ آئے تھے مکہ کے رہنے والے تھے یا دوسری جگہوں کے رہنے والے تھے اور آ کر کے انہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا یا مسلمان ہو کر کے آئے تھے پیغمبر کے پاس رہنے لگے تھے جس میں بڑی تعداد مکہ والوں کی تھی جس میں بڑی تعداد مکہ والوں کی تھی اور انسار لوگوں کہتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا پیغمبر کی حمایت کی تھی اور پیغمبر کو جگہ دی تھی مسلمانوں کو جگہ دی تھی سب سے پہلے جس نے یہ معاملہ اٹھایا ہے وہ انسار نے اٹھایا تھا یہ مہاجرین نے پہلے مسئلہ نہیں اٹھایا ہے اچھا یہ سب سے پہلے جو سقیفہ میں جمع ہوئے ہیں وہ لوگ جمع ہوئے ہیں جو انسار تھے تو پھر ان مہاجرین نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں لہذا یہ مہاجرین بھی وہاں پہنچے اور سب نے رسول اللہ کے رشتے کا واسطہ دیا کہ بھائی برادران انسار تم ہم پر ظلم نہ کرو ہم رسول اللہ سے زیادہ نزدیک ہیں ہم مہاجرین ہیں تم ہمارے پر ظلم نہ کرو اور اسی موقع پر بہرحال میں اس پوری تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اور جو ہے یہ بیعت ہوئی ہے اور اس موقع پر تمام لوگوں نے جو بیعت کی ہے حاکم وقت کے ہاتھوں پر فقط اس لیے کہ علی کی عدالت سے ڈرتے تھے اور علی کے فضائل سے کچھ لوگوں کو بغض واسط تھا اور کچھ لوگوں کے عزیزوں کو اور رشتے داروں کو جنگوں میں مولا کائنات نے قتل کیا تھا اس دشمنی کی بنیاد پر یہ لوگ مولا کائنات کو اس تخت حکومت پر دیکھنا نہیں چاہتے کیا کہنا بہت قصورت جواب